موسیقی برے صغیر میں اس وقت برطانیہ کی حکومت تھی اور حکومت برطانیہ نے ریلوے لائن پاس کرنے کے لیے یہ اٹھارہ سو ستانوے من کی تعمیر کرائی تھی جلار سٹیشن سے لے کر اٹھک تک سات کی تعداد میں یہ واقع ہیں اور ان کو سیون سسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ جلار سٹیشن سے لے کر اٹھک تک ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کو چٹا کالا پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں جو بلند و کامت بلند و بالا پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان کوئی روڈ یا کوئی راستہ واقع نہیں ہے اس لیے ریلوے لائن کو ان سرنگیں بنا کر اٹھک تک پہنچایا گیا تھا چونکہ اس علاقے میں بجلی کی لائن موجود نہیں ہے اور دیگر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے اس لیے مقامی طور پر وہاں جو کام کرنے والے لیبر کے گینگ مین ہوتے ہیں وہ آئینے سے کام لیتے ہیں اور سورج کی روشنی کو آئینے سے منعکس کر کے ان سرنگوں کے اندر پھینکا جاتا ہے اور وہاں لیبر کام کرتی ہے کافی مزدور کام کرتے ہوئے ان سرنگوں کی تعمیر کے درمیان وفات پا گئے تھے جن کی قبریں آج بھی ان کے قرب و جوار میں موجود ہیں عالمی سطح پر ان سرنگوں کو ایک بہترین شہکار گنے جاتا ہے اس زمانے کی انجنین کے مطابق یہ ایک بہترین نمونہ ہے ایک تعمیر کا شہکار ہے